اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مسپا اور میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کلاس جو ہے بسکلی ہمارے پاس 10 کلاس 10 کی ہمارے پاس اسلامیات کے گیس سیریز کو لے کر آئی ہوں پرسٹ ہم لوگ اس کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں پرسٹ ہاف بک آپ کو پتا ہے کہ اگزامز بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ گیس پیپرز کی تلاش ہوتی ہے جو ان کو جو ہے بسکلی زیادہ اوثنٹک گیس پیپرز ہو اور جو جس میں سے ہے بچے جو ہے وہ کر کے چیزوں کو میجر پیپر جو ہے وہ کور کر سکیں تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ویسا ہی ایک پیپر جس کے اندر ہم لوگ کرنے والے ہیں فرسٹ ہاف بک کے اندر ہم کور کریں گے فرسٹ فائف یورٹس جو ہے وان ٹو ٹری ایک چپٹر جو ہے اس کو کور کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آجاتے ہیں ہمارے پاس ایمزی کیوز ایمزی کیوز تکریبن اس کے اندر ٹین موسٹ ایمزی کیوز ہے آپ لوگوں نے ایمزی کیوز شورٹ کورشنز اور اس کے اندر سے کچھ بھی چیز نہیں چھوڑی ہے ان کو کرنا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس کو سکور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایمزی کیوز ہے ہمارے پاس سورت نبوی کی عمل کی عملی طور پر جاری رہنا حدیث نبوی کی جمع تدوین کا ذریعہ ہے پہلا دوسرا تیسرا یا چوتھا اس میں سے آپ کے چار آپشنز ہیں آپ نے ایک آپشن جو کریکٹ آپشنز کو جو ہے وہ ٹک کرنا ہے سیکنڈ کوشن ہے ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں دو کمزوریوں کی حق تلفی کو دو کمزوروں کی حق تلفی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے یتیم اور عورت یتیم اور غلام غلام اور غریب مسکین اور فقیر یہ دو کمزوروں کی حق تلفی کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں سے دو دو کے پیئرز بنے ہوئے ہیں آپ نے اس میں سے کریکٹ آپشن کو اڑھون کے اس کو ٹک کرنا ہے کوشن نمبر تھری ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جلد باز پر رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر یا سی اور بھی دونوں پر اس کے بعد آنت ہے ہمارے پاس کوشن نمبر پور کوشن نمبر پور ہے ہمارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھوکنا، وحی لانا، روح کمز کرنا یا نامائے عمال لکھنا کوشن نمبر فائف ہے ہمارے پاس خنیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی، اللہ کا بندہ اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر سکس ہے غزوے تبوک پیش آیا نو ہجری، دس ہجری، گیارہ ہجری یا بارہ ہجری ایم سی کیوز نمبر سیوے نے ہمارے پاس غزوے تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سواریوں کی کسرت تھی جنگی سازوں سوار بہت زیادہ تھا سپاہیوں کی کمی تھی یا زاردہ کی شدید قرلت تھی اس کے ساتھ ہمارے پاس کوشن نمبر ایٹ سودھ کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں سیاست، محنت، دوستی یا سفر تو یہ پاس چار آپشنز ہیں آپ نے ان کو ٹک کرنا، ان میں سے کسی ایک کو ٹک کرنا ہے کوشن نمبر ڈائی نے ہمارے پاس اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، بادشاہ، عباب یا سرکاری ملازمین اسی کے ساتھ ہمارے پاس لاسٹ اور ٹینتھ ایمزی کیوز ہے بہت بڑا گناہ اور حرام ہے دہشتگردی، گداگری، بوکس، یا کینہ چار آپشنز ہیں آپ نے اس میں سے ایک کو چوز کرنا ہے اسی کے ساتھ ہمارے جو ٹینت ایمزی کیوز تھے یہ ہوتے ہیں کمپلیٹ بڑھتے ہیں ہم لوگ شورٹ کوشنز کی طرف شورٹ کوشنز ہے ہمارے پاس کوشن نمبر ٹو کے اندر فرسٹ کوشن ہے آدیث مبارکہ کی جبعہ تدوین کے حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کو پسند فرماتے تھے کوشن نمبر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ اور وراست کے احقابات کسے لکھوا کر دیئے کوشن نمبر ٹری دور تاوین میں جبعہ تدوین آدیث پر مختصر ڈوٹ لکھے کوشن نمبر ٹور مائنی لکھے الرعوفو زلجلالی والاکرام کا کوشن نمبر ٹائف ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا قرآن مجید میں آیا ہے کوشن نمبر ٹس مقام محمود سے کیا مراد ہے کوشن نمبر ٹی ادائیگی زکاة کا فائدہ بیان کریں کوشن نمبر ٹی حج کے موقع پر کی باتوں پر سختی سے بنا کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس نائن کوشن سے ہمارے پاس نائن کے نائن کوشن اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے کوشن نمبر ٹری کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹری کے درے ہمارے پاس نائن کوشن سیئے گے ہیں پرسٹ کوشن ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسائل سے قبل کس نے عبامت کے فرائز سر انجاب دیے کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اسوائے حسنہ کی روشنی میں صلح رہمی پر مختصر نوٹ لکھیں کوشنن نمبر ثری ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت کے دو نماریا وسائف لکھیں یا اوساف لکھیں کوشنن نمبر فور ہے ہمارے پاس کین کے لیے کن کے لیے رہ نماریاح اصول ہے کوشن نمبر فائف ہے ہمارے پاس سوت کا رواج عام ہونے سے کیا نقصار ہو سکتا ہے کوشنن نمبر سکس ہے ہمارے پاس میڈیا کا کردار میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے بسیکلی یہ آپ کے چپٹرز میں سے آ جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ریاست مدینہ میں سبائی سطح پر قاضی کے اختیارات کسے حاصل ہیں جہاد نہ کرنے پر حدیث میں کیا وعد آئی ہے پیغام پیغام پاکستان فتوہ کی اہمیت بیان کرے اس کے ساتھ بچوں ہمارے جو شورٹ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ کوشن نمبر فون کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر ہے ہمارے پاس لانگ کوشن کے اندر ہمارے پاس لانگ کوشن ہے امپورٹنٹ قورون اولہ میں حدیث کی جمع تدوین کے لئے صحابہ اکرام تابین و تبیت آئیوین کی خدمت کی اہمیت پر ڈوٹ لکھیں کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سود کا معنی اور محقوب اور اس کی اقسام بیان کریں کوشن نمبر تھری ہے ہمارے پاس اسلامی ریاست کا معنی محقوب بیان کریں اسلامی ریاست کے اداروں کے ڈام اور ان کی ذمہ داریاں بیان کریں یہ آئیت ہے بچوں ہمارے پاس لانگ کوشن پر جو ہے کوشن نمبر پارٹ وہ کمپلیٹ اس کے بعد آئیت ہے کوشن نمبر فائف یہاں پر آپ کے پاس ایک بڑی سی آیت لکھی ہوئی ہے اس آیت کا آپ نے جو ہے وہ قطبہ سابیہ یعنی اسمانی کتاب جو ہے وہ جابیہ نوٹ لکھیں یا آپ کے پاس ایک آجاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر جابیہ نوٹ لکھیں یہ جو آپ کے پاس حدیث مبارکہ آجاتی ہے آپ لوگوں نے اس کا ترشمہ لکھنا ہے یا پھر آپ کے پاس آجاتا ہے ساری جو کوشن نمبر پائف اس کے در آپ لوگوں نے اس آیت کا جو حدیث مبارکہ اس کا ترشمہ لکھنا ہے کوشن نمبر سکس کے اندر آجاتا ہے آپ کے پاس یہ لانگ کوشن آپ نے اس میں سے لکھنا ہے اسی کے ساتھ بچوں یہ ہو جاتا ہے ہمارا فرسٹ ہاف بک کمپلیٹ اوید ہے آپ لوگوں کو آج کا جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو لگی ہے اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئیدہ آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ